السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک لاکھوں کروروں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں اسلام کی سب سے پہلی مسجد قبا کے مقام پر مسجد قبا کی تعمیر ہوئی اور اس کے بعد مدینہ شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مل کر مسجد نوی شریف کی تعمیر کی تو ناظرین مسجد نوی شریف کی تعمیر تو مکمل ہو گئی مگر لوگوں کو نماز کے وقت میں جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے جماعت کے ساتھ نماز کا انتظام ہو سکے اسی سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانسار صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تو بعض نے نماز کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا اور بعض صحابہ کرام نے ناقوس بجانے کی رائے دی مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیر مسلموں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں ناظرین اسی درمیان میں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ازان شرعی کے الفاظ سنا رہا ہے اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق آزم اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اللہ رب العزت کی جانب سے سمجھ کر قبول فرما لیا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ تم بلال کو ازان کی کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں چنانچہ اسی دن سے شرعی ازان کا طریقہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گا تو ناظرین یہ واقعہ ہے ازان کی شروعات کا اگر آپ اسلامی تاریخ کے بارے میں اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹورک ضرور سبسکرائب کریں اسلام علیکم